اسلام علیکم میں ہوں کومل رفان ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو اور آج میں بنانے جارہی ہوں چکن دندوری کی ریسپی بہت ہی آسان طریقے سے تو بینہ کوئی خضول بات کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں چلیے تو میں آگئی ہوں کچن میں اور ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے ون کیجی میں چکن کے ریسپی بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے ہاف کیجی دہی لیا ہے یہ ہاف کیجی میں نے یہاں پہ دہی لیا ہے اور اس میں میں ایڈ کروں گی شان کا تندولی مسالہ اس کا پورا پکٹ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اس کے ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دوں گی میں 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 ہند ٹی بل سپون سویا سوس ہند ٹی بل سپون سرکہ ہاف ٹی سپون میں اس میں ایڈ کر دوں گی کالی ملچ تھوڑا سا نمک نمک تھوڑا سا ہی ایڈ کریں گی کیونکہ مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے اور اب ان سب کو اچھی سے مکس کر لیں گے سب کو اچھی سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی چکن چکن ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے چکن یہاں پہ اچھی سے مکس ہو گئی ہے اس کو مرینیشن لگائیں گے ہم ایک گھنٹے کی تو ایک گھنٹے تک اس کو ہم رکھ جاتے ہیں تو پھر ملتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد اچھا جی تو یہاں پہ چکن کو مرینیشن ہوئے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ میں نے لیا ہے یہاں میں نے لیا ہے لسن ادرک ایک سمال سائز کی پیاز اور دو سے تین ٹیماتر ان سب کو ہم مکسٹر میں ڈال کے جہاں گرینڈ کر لیں گے اچھا جی تو یہاں پہ میں نے کڑھائی میں آئل ڈالا ہے اور آئل کو گرم کر لیں گے تو آئل یہاں پہ گرم ہونے شروع ہو گیا ہے تو اس میں میں ڈالوں گی جو میں نے پیسٹ بنایا تھا یہ یہ میں سکلے ڈال دیں گے اور اس پیسٹ کو اچھی سے ہم لوگ پرائی کریں گے تو یہ پیسٹ یہاں پہ اچھی طرح فرائی ہو رہا ہے تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تھوڑے سے چیلی فلیکس اور اس کو اچھی سے مکس کر لیں گے مسالے کو آپ نے بہت اچھی طرح مکس کرنے اس کے اندر زرہ بھی کچھا پند نہیں رہنا چاہیے نہیں تو اس میں سے پھر آپ کی چکن میں سے اچھا کیسٹ نہیں آئے گا اس کو ہم نے اچھے سے فرائی کرنا ہے اور اس کے اندر شریف لیکس کے علاوہ کوئی بھی مسالہ نہیں جائے گا کیونکہ اورڈی چکن کے اندر ہم نے سارے مسالے آئیٹ کر دی ہیں تو یہ ہاں پہ پیسٹ اچھی سے فرائی ہو رہا ہے تو دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ پیسٹ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی یہ فرائی نہیں ہوا سہی طرح ہے تو اس کو ہم اور اچھی سے فرائی کریں گے ابھی جب تک اس کا پورا آئیٹ اوپر نہ آجائے ہاں جی تو یہاں پہ دیکھیں پیسٹ بہت اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اور یہ کتنا ٹھیک بھی ہو گیا ہے تو جب یہ اس کنڈیشن میں آجائے تو اس کے اندر ہم نے میری نیشن کی چکن ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی میں اچھی سے فرائی کروں گی تو چکن کو اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد دیکھیں چکن پکنا شروع ہو گئی ہے تو اس میں کوئی بھی اکسٹرا پانی ایڈ نہیں کرنا یہ اسی پانی میں گلے گی تو فلیم کو ہم میڈیم سے لو رکھیں گے اور اس کو ڈھک کے پکائیں گے جب تک چکن گل نہیں جاتی اچھا جی تو یہاں پہ چکن جو ہے وہ گل گئی ہے تو اب ہم اس کی گریوی کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے فرائی کر کے اور پھر اس کے اوپر لگیں گے کوئیلے کا دم کوئیلے جو ہے ہم نے دم کرنے کے لئے رکھ دیئے تو گریوی یہاں پہ ٹھیک ہونے شروع ہو گئی ہے تو میں یہاں پہ تھوڑی گریوی والا بنا رہی ہوں جن کو گریوی نہیں پسند ہوا ہے اس کو بلکل خوش کر کے بنا سکتے ہیں اچھا جی تو یہاں پہ اچھی سے یہاں پہ یہ فرائی ہو گیا ہے تو اب میں اس کو کوئیلے کا دم لگا رہی ہوں اور اس کو میں یہاں پہ ڈھک دوں گی تقریبا اس کو ہم پانچ منٹ کے لئے ڈھکیں گے بس ہاں جی تو یہاں پہ جو ہے تندوری تیار ہے اور یہ دیکھنے میں ہی بہت ہی مزہدار لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں اس کی آپ گریوی چیک کریں کتنی اس کی تھک گریوی بنی ہے یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزہدار ہوتا ہے جتنا یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے تو تھوڑی سی اس کے اوپر ہم سپرنکل کریں گے ادرک اس کو کرتے ہیں اب ہم تھوڑا سا ٹیسٹ کی یہ کیسا بنا ہے ہمم سپر ریشیس انتہیں مزے کا بنا ہی ہے آپ ضرور ٹרי کریں گے اور مجھے بتا رہی گا کہ یہ کیسے بنائیں اس کی بلکل ایک جو میں نے آپ کو انگریڈینٹ بتا رہا ہے بلکل پرفیکٹ ہے اس میں کسی اور چیز کے ضرورت نہیں ہے تو یہ ریسیپی لازمی گھر میں بنائیں اور مجھے بتا رہے ہیں کہ کیسے بنائیں ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں تو تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ